ہیلو چیس لورز چیس لورز آج جو میں ٹراب آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ای فور ای فائف نائٹ ایف تھری نائٹ سی سکس اور بیشپ سی فور کے ساتھ ہے یہ اٹیلین گیم ہے چیس لورز یہاں ہم جب اپنا گھوڑا باہر نکالیں گے بلیک کے ساتھ میں آپ کو ون کرنا سکھاؤں گا یہ ٹو نائٹ ویریشنز ہے بلیک یہ اٹیلین گیم میں اس طرح ہے کہ وہ اپنے گھوڑے کو یہاں فردہ ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے ان دو باکسز کے اندر تاکہ وہ اپنے بیشپ کے ساتھ ایف سیون پان جو ہے شترین کا کمزور ترین مہرا اس پر اٹیک کر سکے اور بلیک کو شکست دے سکے چیس لورز یہاں وائٹ کی موو ہے وائٹ نے جیسے اپنی گیم چلی ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ اپنا ٹارگٹ جو اس نے سوچ کے گیم کی آغاز کیا تھا وہ ایف سیون پر پہنچ چکا ہے اور بلیک کیا کرتے ہیں یہاں یہ کوئین والا پان دو قدم آگے چلتے ہیں تاکہ اس بیشپ کا راستہ روک سکیں تو چیس لورز میں اب آپ کو جو چالیں بتاتا ہوں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو منفرد چالیں بتاؤں جن سے آپ کی گیم بہت ہی اچھی ہو تو منفرد چال یہ ہے کہ ہم اس پان کو دو قدم آگے نہیں چلیں گے بلکہ ہم یہ گھوڑے کے ساتھ سینٹر پان کیپچر کریں گے سینٹر کا کنٹرول حاصل کریں گے یہ پانزیانی ٹریپ کا آغاز ہو چکا ہے تو چیس لورز یہ دیکھیں کہ بزایر کسی سپورٹ کے ہم نے اپنا گھوڑا آفر کرایا ہے کہ وہ اس کو کیپچر کرے اگر پلئر چیس لورز اس کو کیپچر کرتا ہے دیکھیں کہ اس نے ہمارا ایک گھوڑا کیپچر کیا تو ہم یہ اب دو قدم چلیں گے اور اس پر اٹیک کریں گے وہ اگر اپنا گھوڑا ریورس کرتا ہے تو ہم اس کا بیشپ کیپچر کر لیں گے اور اگر وہ اپنا بیشپ بچاتا ہے تو ہم اس کا گھوڑا کیپچر کر لیں گے اور اگر وہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں بچاتا اور بیشپ کے ساتھ یہ پان کیپچر کرتا ہے تو ہم کوئن کے ساتھ یہ پان کیپچر کر لیں گے اور ہم اپنا نقصان برابر کر لیں گے اور فردر اٹیک اس کے گھوڑے پر بھی ہوگا تو اب ہم ریورس چلتے ہیں کہ اگر پونزیانی ٹریپ میں دیکھیں وہ جو سوچ کے آیا تھا کہ میں یہ ایف سیون پان کیپچر کروں گا اور یہ دیکھیں اٹیک کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ سینٹر میں آگیا میں کوئن کے ساتھ اس پر اٹیک کر سکتا ہوں لہذا میں اس کی کوئن پر اٹیک کروں اور اس کی توپ کیپچر کروں تو چیس لورز ہم کیا کریں گے ہم اپنی کوئن کو ایچ فور کے اندر چلیں گے اور اس کو آفر کرائیں گے آفر نہ بھی کروائیں تو اٹیکنگ ایک چیز نے تو جانا ہی ہے کیونکہ گھوڑے کا فور کٹ ہے تو چیس لورز اب وہ کیا کرے گا کہ اگر وہ بلکل ہی بگنر ہے اور بہت ہی ایکسائٹمنٹ کے اندر وہ ہماری توپ کیپچر کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو چیک اینڈ میٹ ہو جائے گا بہت ہی جلد اگر وہ تھوڑی سی کلکولیشن کرتا ہے اور ہماری توپ کیپچر کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور وہ کچھ سوچتا ہے تو وہ definitely اپنا یہ پان ایک قدم آگے کرے گا جس کو اس دو پانوں کی سپورٹ ہے اور وہ ہماری کوئین کو یہاں سے ریورس کرے گا چیس لورز ہم اپنی کوئین زیادہ تر پلیئر دوسری جو غلطی کرتے ہیں وہ دیکھیں وہ یہاں اپنی کوئین کو ریورس لے کر آتے ہیں تاکہ اگر وہ دوبارہ یہاں سے ہمارے توپ کیپچر کرے تو اس اینگل سے اٹیک ہو جائے تو یہ بھی ایک اچھی موو ہے تو لیکن چیس لورز ہم کیا کریں گے ہم کوئین کو اب نہیں بچائیں گے بلکہ اس کو آفر کرائیں گے کہ وہ ہماری توپ کیپچر کرے ہم بلکہ اپنا گھوڑا کیپچر کروائیں گے چیس لورز یہ انوکھی چال آپ نے یاد رکھنی ہے دیکھیں اب وہ یہاں سے اس پان کے ساتھ وہ کیپچر نہیں کرے گا ورنہ اس کی توپ چلی جائے گی اور اس کا بادشاہ باہر آ جائے گا اور پھر ہم اس کو آگے لگا کر بھگا سکتے ہیں لہٰذا وہ اس پان کے ساتھ بھی کیپچر نہیں کرے گا اور اگر چیس لورز وہ اس پان کے ساتھ کیپچر کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہ بیشپ کیپچر نہیں کریں گے چیس لورز میں دوبارہ بتا رہا ہوں ہم یہ بیشپ کیپچر نہیں کریں گے یہاں آ کے اس کو چیک دیں گے یہ دیکھیں وہ دیفنیٹلی اپنے بیشپ آگے رکھے گا تو ہم اس کی توپ کیپچر کر لیں گے اور اگر وہ بیشپ آگے نہیں رکھتا اور وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے تو وہ بلیک کے اندر چلتا ہے تاکہ توپ کو جو ہے کوئین کی سپورٹ پر لے آئے تو ہم اپنے بیشپ کو ایکٹیو کریں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ بادشاہ کے پاس صرف ایک موو ہے جہاں وہ چل سکتا ہے جیسے ہی وہ دوبارہ وہاں چلے گا ہم دوبارہ اس کو چیک دیں گے اب دیکھیں صرف یہ فورسنگ موو چلی جا رہی ہے تو ہم یہاں سے گھوڑے کے ساتھ اس کو چیک دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئین سے دور ہوگا جیسے ہی وہ ایک قدم نیچے آئے گا ہم اس کی کوئین ٹرپ کر لیں گے دیکھیں وہ جس نیت کے ساتھ آیا تھا اس کو ابھی تک ایک بھی فری موو نہیں ملی کہ وہ ہماری توپ کو کیپچر کر سکے اور دوسری صورتحال کے اندر ہم کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارا پان سے گھوڑا کیپچر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا اور وہ ہماری توپ کیپچر کر لیتا ہے اس صورتحال کے اندر یعنی اب اس نے ہماری توپ کیپچر کر لی ہے اس پانسے اور اس پانسے اس نے ہمارا گھوڑا کیپچر نہیں کیا تو ہم چیس لورز پھر اس بشپ کو بھی کیپچر نہیں کریں گے اب ہم یہاں سینٹر میں آ کر چیک دیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ یہاں بشپ رکھتا ہے تو ہم اس کی توپ کیپچر کریں گے اور اس کو دوبارہ چیک آگیا وہ مجبوراً اپنا بشپ آگے رکھے گا پھر گھوڑے کی سپورٹ پر اس کو دوبارہ چیک مل جائے گا اور ویورز بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ ہم وائٹ کو شکست دے سکتے ہیں چیس لورز گیم آپ کو اچھی لگے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ